بسم اللہ الرحیم پاکستان ٹیم کا یہ پوری تفصیل آج آپ لوگ اس ویڈیو میں بات آئیں گے اور یہ بھی کوشش کروں گا آپ کو یہ چیز بتانے کیا اب بھی پاکستان کے سیمی فرنگ کھیلنے کے چاند سے موجود ہیں یا نہیں دوستو تارہ ترین خبروں کے مطابق کہ عمران خان کے ٹیوٹ کے مطابق سرفراز کو قومی ٹیوٹر ٹیم سے ہٹانے کی خبریں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں اور میری نظروں کے مطابق ایزے پاکستانی میں بھی یہیں کہوں گا کہ جو سرفراز احمد ایزے کیپٹن ہیں وہ کیپٹنسی کے آئی تھنک اتنا لائق نہیں ہے جتنا ان کو ہونا چاہیے تب پہلے بار جو کل بھارت کے ساتھ مجھ تھا اس کا جو رویہ تھا انتہائی شروع سے ہی آتے ہی بزدلانہ تھا اور ان کے چہرے پر جو اثار تھے وہ ایسے لگ رہتا جیسے میں ابھی شروع سے ہار گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے ڈسینز ہیں حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ رنچیز نہیں کر سکتی البتہ پہلے کھیلتے ہوئے سکورڈ بورڈ پر جو رنس جاتی ہے پھر بولار اس کا دفاع کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم نے ایسا نہیں کیا یہ سرفراز احمد کی حکمت عملی ہوگی لیکن ہمارے خیال کے مطابق اور مہرین کی رائے کے مطابق اور خاص طرح پر وزیر اظم پاکستان عمران خان کی رائے کے مطابق پاکستان اگر اسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان پہلے کھیلتا تو شاید یہ نتیجہ اس سے مختلف ہوتا اور اس کے علاوہ سرفراز احمد جو کل جب انڈ میں آئے تو برش کے بعد جماعہ لیتے ہو نظر آئے ایسے لگتا تھا جیسے اس نے رات کو سویا ہی نہیں ہے نید ہی نہیں آئی اور نید وہ میچ کے دوران کر رہے ہوں برحل سرفراز کے بعد یہ خبر بڑی افسوسناک ہے کہ ان کی جو کپتانہ سلائیتے ہیں وہ اتنا مؤثر نہیں ہیں جتنا کہ باقی کپتانوں کے ہیں برحل اس کے بعد بھارتی ٹیم خوشہ منا رہی ہے اور خوشہ منا نہ ہی چاہیے کیونکہ اس نے اپنے حریف پاکستان کو شکست دی ہے یہ مقابلہ بڑے ضرور کا ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ ساتھ پوری عوام کو بھی اس کا شدہ سے اندار ہوتا ہے بھارتی ٹیم نے اپنے اصحاب پر قابو پایا وہ جیت کے لیے کھیلے یعنی انہوں نے آخر دم تک جس طرح کا مقابلہ کیا جیت ان کا مقدر بنی پاکستانی ٹیم کو شکست دی اس سے پہرے پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز سے بھی جس کو قدر کمزور ٹیم کرا دیا جا رہا تھا ویسٹ انڈیز سے بھی ہار چکی ہے ایک سو پانچ پر پوری ٹیم اوٹ ہو گئی جی وہ بھی شرم نق شکست اور اب تک پاکستان ٹیم صرف ایک مقابلہ جیت پائی ہے گو کہ وہ ایک بہترین دنیا کی نمبر ون ٹیم سے جیت پائی ہے اور اس کے بعد ایک مقابلہ بارش کی نظر ہوا ہے تو دوستو اس کے باوجود پاکستان ٹیم اس وقت جو ٹیبل پر پونٹ ٹیبل پر ہے وہ پانچ میچ کھیل کر اس کے تین پونٹ ہیں یعنی نوے نمبر پر ہے تو دوستو اب بھی ایسا ہے اگر پاکستان کی ٹیم کے جو آنے والے میچز ہیں چار میچ افریقہ نیوزی لینڈ اس کے بعد افکنستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پاکستان کی ٹیم اگر وہاں پر اچھی کارکردگی کا مظہرہ کرتی ہے تو پاکستان کے ٹیم کے چانس سے سیمی فرم کھیلنے کے ابھی تک موجود ہیں باشرتے ان مقابلوں میں کوئی بارش آڑے نہ آ جائے چار مقابلوں میں سے اگر پاکستان کی ٹیم جو ہے تین میچ جیت جاتی ہے تو سیمی فرم پہنچنے کے چانس سے روشن ہو جائیں گے اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جیتے گی کیونکہ جیت رہی پاکستانی ٹیم شکست کھاتی ہے لیکن عید پاکستانی ہمیں ہر وقت ان سے امید ہوتی ہے کہ اچھی کارکردگی کا مظہرہ کریں گے اور یہ میچ جو کہ اب 23 جون کو ہوگا سواتھ افریقہ کے خلاف تو دو میچ جو بڑے ٹاک رکھے ہوں گے سواتھ افریقہ اور روز کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ پہلا میچ جاگہ وہ سواتھ افریقہ جیتے ہیں تو پاکستان ٹیم کا امیج مرال بلاند ہوگا اور مرال بلاند ہونے سے یہ اگلے میچ جیت کر سمی فرم چیلی یہ پاکستان نے ٹیم کالفائی کر سکتی ہے تو انیس سو بانوے میں بھی یہی حال تھا پاکستانی ٹیم کا اور میں امید کرتا ہوں کہ انہوں والے میچ پاکستان ٹیم جیت کر آگے جائے گی تو دوستو زیدو میں اتنا ہی تب تک دیں اجازت اللہ حافظ